حاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قنیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا صفا سے جھاک کر دیکھتی ہے کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے ہری بطی یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چالیں حاجرہ کہیں تیز دوڑیں کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر زبروسہ اڑ جائے گا تیری ذات زبروسہ اڑ جائے گا اے اللہ میرا حسنوینڈ میرا شوہرد مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کرو گا اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھ جو یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤٹس اڑتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیو اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنیے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کی پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پھر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوٹ گیا پانی کا حاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرا ہے حاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹھنے لگی پانی تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرا ہے پھر سمیٹھتی ہیں پھر سمیٹھتی ہیں پانی بہنے لگا اور حاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جارہا ہے پھر سمیٹھتی ہیں کہتی ہیں زم زم یہ عبرانی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی دی زم زم رک رک ارے کہاں جارہا ہے رک رک تھیر جا رک جا پانی نہیں رک رہا ہے پھر حاجرہ نے اس کی مڈیر باندی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگیں تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی مڈیر باندی اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی مڈیر نہ باندی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی جو پانی آج گنگا کا دیکھنے بہرہ ہے نا لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہیں اور آج گنگا چناؤں کا مدہ بن چکی ہے جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے ہم گنگا صاف کرائیں گے اس کا ملپ گنگا گنڈی ہے اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی یا زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اس لیے حضرت حاجرہ نے اس کی مدہر باندی دو چیزیں ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے کوئی عزت نہیں ہے عورت میں سارا ظلم وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا ساتھویں آسمان پر سنی اور دوسرا یہ پہلو کہ حاجرہ جہاں دوڑی جتنے چکر لگائے حاجرہ نے اللہ تعالی نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمل پر عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیئے اور اتنا ہی نہیں حاجرہ جہاں دوڑی تیز وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر جو ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی اور جہاں حاجرہ آہستہ دوڑی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کروگے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو ایک عورت کے نقش پاک کو ایک عورت کے پیروں کے نشان کو ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ ہمیں جواب دے جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے ایک مرد کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے ان کی اوپر فرض ہے کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتا ہی ہے کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے کیا مطلب ہوا مرد جیئے دو سو سال عورت مر جائے پچیس سال میں سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے آپ کہیے کہ ڈرتے ہو ڈرتے نہیں ہو اسی کا نام مسلحت ہے ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیو کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے مولانا قلیم الدین کی جو گفتاری ہوئی ہے کیا منا تھا ان کا مجھے بتائیے کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا قلیم الدین کو ارشتیوں کیا جب جیتیندر نارائن تیاغی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریبرتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک شب بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ ایک گھاڑ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا بکری بھی پانی پی رہی تھی تو شیر نے بکری سے پوچھا اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا دیکھ رہے ہیں سوال پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر مو لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کی بکری کر رہی ہے شیر کر رہا ہے اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا پانی جھوٹا کون کر رہا ہے اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو بکری بولی لاجہ ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں بکری نے جواب صحیح دیا شیر نے کہا اچھا مو بھی چلاتی ہے مجھ سے زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے آیا اور مارا ایک پنجاب ہو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا بلکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا میرے بھائیوں شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو بہتی ہوشیاری سے اور بس لحظ سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت نعرے لگائے جائیں گے ہمیں بھڑکایا جائے گا مشتہل کیا جائے گا جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے گداروں کو گولی مارو آگے کا جملہ آپ کو یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے پھر نعرے لگائے جائیں گے اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشارے اشاروں میں یہ بات میری دوسری جنگے پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے مشتہل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے پورا گیم سٹھے اس وقت اقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چھپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤں اور زہریل نعروں کا جواب وہ ہمارے محلے میں آئیں گے کہیں گے جائے شریرہ اقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا ایک بات اور یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پولسی اپنانا پڑے گی تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتہ سمجھنا پڑے گا اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھانگتے رہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے کتے بھانگ رہے ہیں ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگی جائیں گے لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہزار کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں باتے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لقش کو پانا ہے اپنی منزل کو پانا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہو کتے بھونک رہے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولویز عزیز کامیاب ہو گیا پیس تاریخ کے سورام ہے اپنے آپ کو ہاتھی بناو بھوگنے والے کتوں کا جواب نہ دو بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے نقصان کس کا ہوا پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں آپ ذرا بھی گصہ ہوئے جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں کلے گا فائدہ بھی انہی کو ہوگا اس لیے عبرت حاصل کرو سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا اور لومبڑی لومبڑی جانتے ہیں نا فاکس آپ کیا 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 پیسیار تین لوگ شکار کے لیے نکلے کون کون شیر لائن بھیڑیا بھی اور لومبڑی تین لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا تینوں نے شکار کر لیا شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری کو مارا اور لومبڑی نے خرگوش کو مارا بہت اچھی مثال دے رہا ہوں یہ مثال آپ سمجھ گئے اللہ کی قسم جرجیس کامیاب شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری مارا اور لومبڑی نے خرگوش ریبٹ تینوں جانور مارے پڑے ہیں ادھر ہرن ادھر بکری ادھر ریبٹ شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کرنا بھیڑیا نے کہا بہت آسان ہاں بتاؤ کیسے بھیڑیا نے کہا ارے راجہ کینگ ہرن آپ کھا لیجئے بکری میں لے لیتا ہوں اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومبڑی کو دیتے تین جانور اور تینی کھانے والے آپ بڑے ہیں ہرن لے لیجئے ہم بکری لے لیتے ہیں لومبڑی کو خرگوش ریبٹ دے دیتے ہیں شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ ادھر آل مارا ایک پنجا بھیڑیے کی گردن کائب مر گیا وہ بھیڑیے صاحب مر گئے اس نے کہا کم بغت فیصلہ کرنا نہیں جانتا اتنا برا فیصلہ کیا لومبڑی سے کہا تم فیصلہ کرو لومبڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو لومبڑی کہتی بہت آسان کہا کیا کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے اب بچہ خرگوش تو موہ کا ذائقہ بدلنے کیلئے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے تینوں جانور آپ کے صبح ہرن تھا لیجئے شام کو بکری اور موہ کا ٹیسٹ بدلنے کیلئے خرگوش کو دوپہر میں شیر نے کہا واہ واہ لومبڑی کتنا اچھا فیصلہ کیا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا اس نے کہا اس بھیڑیے نے کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں نا اوردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں کیوں ہم مائنڈ میں گزر دیتے ہیں بات جماغ میں ماں بہنے بھی سمجھ گئی ہوں گی دیکھا لومبڑی نے کتنی اچھی کیا کہا اس نے کہا اگر آمن نے کچھ الٹا جیدہ فیصلہ کیا تو ابھی پنجاب پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا ارے بہت آسان ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح بکری شام کو کھا لیجئے اور دوپہر میں مو کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے شیر بھی خوش ہو گیا واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ شیر کو بھی سمجھئے گا لومبڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا اور لومبڑی کی اقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا لومبڑی کی جان کیسے بچی آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے بیہار والوں نے تھوڑی سی گلتی کر دی وہ گھت رہے ہیں بنگال والوں تم نے اقل مندی سے کام کیا آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے اللہ کرے کہ یہی اقل یوپی والوں کو بھی آ جائے تو میرے بھائیوں سوچو بہت کچھ کہہ دیا ہو سکتا کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کٹ کٹ کے دکھائے لیکن دکھائے گا کب جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تھب اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میری اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے چلے اب اس کو کٹیں گے شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو اب اس کا نام تک ڈال لیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لومڑی کی مسلحت کی طرف تم بھی سمجھو مسلحت کس میں ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اپنا چینل مت چلاو ورنہ حرام روزی کھاؤ گے وہ معلوم ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں لسٹ بن رہی ہے ہماری کون کون کیا کیا دے رہا ہے کون کون دے رہا ہے ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو سب ہم کو بھی لومڑی سے پہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے جب تک کنٹرول کر رہے ہیں جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ تو میرے بھائیوں سنیے فیصلہ بھی کر دیا اور کیا کہا صبح یہ شام کو یہ اور خرگوش بیچ میں واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ گیا پھر شیر کیا کہتا ہے لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا اس نے کہا بھیڑیے یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی تو آپ ایک دیکھ رہے نا اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کر رہا تھا ہرن آپ نے مارا ہرن آپ کھا لیے بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لیے گی لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں وہ عظم نہیں وہ مارا پنچا کتنا خرگوش فیصلہ تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے چاہے کتنا دیش بھک بنے رہیے اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے بھی دیئے اگر سرحق پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دیکھو دیش کا گردار تو نہیں ہوتا بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شریعہ وارڈ مل جاتا ہے جنہوں نے انتہاز کی اینہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا گلہ پہنچایا سیلنڈر پہنچایا آج ان کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سی کھو تو میرے بھائیو لومبڑی کی طرح قل مند بنو آپ حالات دیکھ رہے ہو اس حالات سے اجائزہ لو اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومبڑی کی طرح فیصلہ کرو ٹھیک ہے لگا لو نعرے آئے گا کبھی دور ہمارا بھی اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے اور راہت اندوری نے کہا تھا نا آج تم صاحبِ مصند ہو کل نہیں رہو گے جو آج صاحبِ مصند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیو لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے اس لئے ہمی کو تھوڑا سا لومبڑی کی طرح قل مندی سے کام لے میں کی ضرورت ہے اس لئے میرے بھائیو اکل مندی سے کام لے اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے اس مثال کے اندر سب کچھ ہے پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیو بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے آپ جانتے ایمان کی طاقت کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا فیرون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں آؤ آجام میں سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیو اس واقعے کو ضرور سنیے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو ہم اپنی دلیلیں پیش کریں موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے فیرون بھی اپنی فوج کو لے آیا فیرون کے ساتھ گروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ اپنا کرتب دکھاؤ اپنا ناٹک دکھاؤ اپنا ڈراما دکھاؤ فیراؤن کے جادو گروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسا در جائے گا اور موسا کی پوری کی پوری فوج در کے بھاگ جائے گی فیراؤن نے کہا کہ آج موسا کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے تم کیا دکھاؤ گے تو فیراؤن کے جادو گروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے فیراؤن کے جادو گروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسا اور موسا کی پوری کی پوری فوج در کے بھاگ جائے گی لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہو کیا ہوگا قرآن دیکھئے کیا کہتا ہے جب فیراؤن کے جادو گروں نے فرانس نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم جیت گئے ہم غالب آگئے ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انام کیا ہوگا ہمیں آپ کیا دیں گے انام کیا دیں گے میں نے کہا نہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے اس واقعے کو سن لیجئے اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھئے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا جاتی ہے اس کو سمجھ لو میرے بھائیو تو فیرون نے کہا اچھا ہی نام چاہتے ہو کہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے اپنی کیبینیٹ میں شامل کر لیں گے اپنا منطری بنا لیں گے اپنا وزیر بنا لیں گے تم ہمارے پاس بیٹھ ہوگے ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے ہم تم سے تمہیں انام دیں گے تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے اب سوچو ممتہ دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا نام نہیں لوں گا اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مخمندری نے اس کو لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے جو تھوڑا بہت ہوتا وہ بھی چلا جاتا ہے تو اتنا اونچا مت دیکھو اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرح مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں جیسے ایک آدمی بچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی میرے پاس چپل رہے ہیں پیر کمی کے ساتھ ہیں کیا کہیں گے لوگ چپل رہیں لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہش کی اوپر پڑتی ہے جو دور پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساخی پہ چلتا ہے ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرم آ ہوں اس بچارے کے پاس تو فیر بھی نہیں ہے کم سے کم اللہ نے مجھے فیر تو دیئے ہیں جوتے نہیں دی تو کیا ہوا چپل نہیں دی تو کیا ہوا جب اس نے اپاہش کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی اس لئے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں نہیں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسی لوگ بھی موجود ہیں تو میرے بھائیوں فیرون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینیٹ پر شامل کر لیں گے اپنا منطری بنا لیں گے تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی انہوں نے سوچا جب ہم فیرون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزہ ہی مزہ ہے مزہ ہی مزہ ہے تو انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دیں جادو دکھانے لگے رسیاں پھینک دیں اور وہ رسی سامب بن کے رہنے لگے سرپ سامب بن گئی وہ سامب نہیں تھے وہ سامب نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سامب دکھائی دے رہا تھا سامب موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے ایسے سے کرنے لگے تو فوراں وہی آئی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ موسیٰ ڈرو نہیں جن کو تم سامب سمجھ رہے ہو وہ سامب ہے نہیں وہ رسیاں ہی ہے یہ تلسم ہے یہ جادو ہے تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو ان کے سامبوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا جو لاتھی تمہارے پاس ہے جو آسا اس کو زمین پر مارو موسیٰ زمین پر اپنی لاتھی مارو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اپنی لاتھی زمین پر ماری اور جیسی لاتھی زمین پر ماری وہ کیا بن گیا ادہا ادہا بن گیا اس نے مو کھولا آہ اور جیسی مو کھولا آہ کر گئے اندر کو سانس لی باہر کو نہیں اندر کو جو سانس لی تو جتنے سامب تھے اڑتے ہو گیا اب اس کے مو میں گھز گئے اور سب کو کھا گیا جادوگر یہی سے سمجھ گئے سرون کے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا سرون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا ہم نے جو دکھایا وہ دھونگ تھا موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا فیک نہیں فیک تھا سچائی تھی ٹو تھا اس کے اندر سچائی تھی ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر اگر ہم نے موسیٰ کی مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہمیں کو مو کی کھانی پڑے گی اور ہمیں زلیل ہو جائیں گے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جب فیرون کے ماننے والے اور درباریوں نے انہیں دیکھا کہ ہمارے ساپوں کو ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارہ بنے ہوئے از دہے نے کھا لیا ہے تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے حالو میں ان کی زبان سے کیا نکلا ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جو جملے یہ تھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو حارون کا رب ہے سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن اب دیکھئے ایمان لے آئے آمنا برب العالمین ایمان لاتا ہوں رب العالمین پر کس رب پر؟ فیرون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو فوراں کہا نہیں فیرون کے رب پر نہیں ہم ایمان لائے فیرون پر نہیں رب موسیٰ و حارون اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو حارون کا بھی رب ہے غور کیجئے ان جملوں پر اب فیرون کو بڑا گصہ آیا کمی نے لائے تھے ہم ان کو اپنے لئے اور یہ تو موسیٰ کی بن گئے یہ تو اللہ والے بن گئے یہ تو خود ہی موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے اب گصہ نہیں آئے گا دیش کا چوکی دار کسی اپنے پر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چل جائے تو کتنا گصہ آئے گا ہن بعد میں بہانے کریں گے لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے وہی کھڑے کھڑے فیرون کے سارے جادوگر ایمان لائے اور جب ایمان لائے تو فیرون نے کہا تم نے یہ کیا کیا تم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائے انہوں نے کہا ہاں لائے ہماری اجازت کے بغیر کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی آپ کی اجازت کی جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی اصلیت دیکھ لی سچائی دیکھ لی تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے فیرون نے کیا جواب دیا آپ سنیے جو چیز بتانا ہے وہ سنیے ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی ابھی جو فیرون ابھی جو فیرون سے مدد مانگ رہے تھے کیا اینام بلے گا اب وہی فیرون ان کو دھمکی دے رہا ہے قرآن فیرون کی دھمکی کو نکل کرتا ہے آئے جادو کرو میرے ساتھ آنے والوں موسیٰ کے رب پر اور حارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادو کرو جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آجاؤ میری ٹولی میں آجاؤ میری پاس واپس آجاؤ اگر تم نے ایسا نہ کیا اگر تم نے ایسا ایسا نہ کیا لَأُقَطِّيَنَّا اِدِيَكُمْ وَارْجُولَكُمْ مِّنْ خِلَافِ سُمَّا لَأُسَلِّي بَنَّكُمْ آجُمَوِينَ قرآن کیا کہتا ہے فیرون تھنکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور حارون کے رب کو نہ چھوڑا لَأُقَطِّيَنَّا اِدِيَكُمْ وَارْجُولَكُمْ من خلاف ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹھوا دیں گے ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے من خلاف مخالف سمتوں سے مخالف سمت مرنب سمجھ رہے ہیں اگر سیدھا ہاتھ کٹیں گے تو الٹا پیر اور اگر الٹا ہاتھ کٹیں گے تو سیدھا پیر رائٹ ہینڈ کٹیں گے تو لیفٹ پیر اور اگر لیفٹ ہینڈ کٹیں گے تو رائٹ پیر ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے الٹے سیدھے جہد سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹ دیں گے الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے عربی زبان میں قطع یقتعوں کے معنی ہوتے ہیں کٹنا اور عربی زبان میں قطع یقتعوں کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا فیرون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پر کٹیں گے نہیں لَاُقَتِّيَنَّاِدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے پہروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے ہمارے یو پی میں ملتا ہے قیمہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے محین باریک کر دیا جاتا ہے تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کٹیں گے فور کٹیں گے ناخون کٹیں گے گہونی کٹیں گے کلائی کٹیں گے پھر ہم تمہارا بازو کٹیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتی پھر پانچویں پھر گٹا کاٹیں گے پنڈلی کاٹیں گے گھڑنا کاٹیں گے ران کاٹیں گے ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف زمتوں سے کارڈ ڈالیں گے اور ٹکلے ٹکلے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم پچے گا تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے اس کو ہم فاسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے کتنی بڑی دھمکی تھی کتنی بڑی دھمکی لیکن چونکہ ابھی ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آگئی تو اب در پیدا نہیں ہو رہا ہے اب در پیدا نہیں ہو رہا جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں اسی جگہ پر ہمیں انام کیا دوگے ہمیں دولت کیا ملے گی سونا کتنا چاندی کتنی ہمیں کیا انام دوگے جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھگرا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا ہم ہاتھ پیر کٹوا دیں گے تو کیا کہا ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاتھی گاز دہا بن گیا اور اس نے سب میرے ساپوں کو نگل لیا اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم